بڑی خبر اس وقت گجرات اور حماچن ودیش ویدان سبا کے رجحان اب نتیجوں میں بدل رہے ہیں بی جے پی زائی طور پر دونوں ہی راجیوں میں سرکار بنانے جا رہی ہے اس بیچ پردان مندری ناریندر موڈی نے ٹویٹ کیا ہے اور اس جیت کو گجرات کے وکاس کی جیت انہوں نے بتایا ہے پردان مندری کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا جیتا وکاس جیتا گجرات جائے جائے گروی گجرات حماچن پردیش کا ذکر بھی پردان مندری کی طرف سے کیا گیا اس ٹویٹ میں حماچن پردیش میں لہرائیہ کمل وکاس کی ہوئی بھوڑی جیت یہ ایک بڑی بات یہاں پر آئی ہے اور ٹویٹ کیا گیا پردان مندری کی طرف سے جیتا وکاس جیتا گجرات جائے جائے گروی گجرات حماچن پردیش کو لے کا بھی ذکر انہوں نے یہاں پر کیا ہے حماچن پردیش میں لہرائیہ کمل وکاس کی ہوئی بھوڑی جیت وکاس کی بھوڑی جیت بتا رہے ہیں پردان مندری نریندر موڈی ان دونوں راجوں میں آئے چناب نتیجوں کو اور یہ اب سے کچھ در پہلے کی تصویریں ہیں جب گیارہ اشوکہ روڑ بی جے پی کے مکشالے پر امکشاہ پہنچے تھے پارٹی کے راستے اردیکش امکشاہ اور ان کے اردیکش بننے کے بعد لگاتار پارٹی نے جن راجوں میں سرکاریں نہیں تھی وہاں پر بھی جا کر سرکاریں بنائی ہیں بہت اچھا اس وقت دیکھا جا رہا ہے بی جے پی کے خیمے میں ایک بار پھر سے دو راجوں میں بی جے پی نے یہاں پر سرکار بنائی ہیں ایک جگہ پر گجراف نے پہلے سی بائیس سالوں سے بی جے پی ستہ پر خابی سے آگے بھی پانچ سالوں کے لیے جناہ دیش انہیں مل چکا ہے جنتہ کا حالانکہ سو کا آنکڑا پاتی نہیں چھوپائی ہیں اس کو لے کر ضرور سوال کیے جا سکتے ہیں 99 پر ہی کلال یہ گاڑی اچھتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسرے طرف 68 ویدان سواد سیٹوں والی ہیماچر پدیش کو لے کر امبادتے نے خریب 44 سیٹے یہاں پر بی جے پی جیت کی نظر آ رہی ہیں ایک کیس کانگریس اور ایک پر سیٹی آئی ایم باقی دو دلیوں کے پاس پاٹیدار انامت آندولن کے نیتہ ہردک پٹیل جو کی لگتار بڑی ریالیاں ان کی طرف سے کی گئی سیٹ ہے کامریس سیٹ ہے وہاں پر ایک لاکھ سے ادھیک پٹیل سمودھائی کے ووٹ ہے تو وہاں پر جو ہار جیت کا معنیہ رکھتا ہے وہ یہ نہیں رکھتا کہ ہم ہارے یا ہم جیتے لیکن بڑا مدہ یہ رکھتا ہے کہ اتنے سارا کراؤڈ سبھا میں ہونے کے باوجود بھی یہ سارا معاملہ کیوں ہوا دوسری ایک بڑی بات ہے کہ کئی سارے ایوی ایم جو بینا سیل ہوئے کھلے تھے مطلب راجکڑ گرامے کے اندر تھا ویجے بھائر اوپانے جو سی ایم تھے ان کے ایریہ کے اندر تھا مانسہ کے اندر تھا ویشنگر کے اندر تھا اور کامریج اور وراشہ کے اندر تو یہ سارے مدہ بھی سوچنے لائک ہے اور بڑی بات تو یہی کہوں گا کہ ہمارے ہی جو باتیں تھیں وہ ہمارے سوارت کی نئی جنتہ کے ادھیکار کے اور سوارت کی تھیں ہار جیت مان لو جو بھی ہوئی ہے لیکن میں کہتا ہوں کانگریس پارٹی کو اور بہت سارے ویپکس کے دلوں کو بھی ایک جو ٹھوکر ایوی ایم کے خلاف مہم چھیڑنی چاہیے اگر ایٹی ایم ہیک ہو سکتے تو ایوی ایم کیوں نہیں سورت راجکوٹ احمد آباد کا ذکر بھی ہاردک پٹیل یہاں پر کرتے ہوئی دکھائی دیئے کہ یہاں انہوں نے بھی ریالی کیوں جس طرح کاندولن یہاں پر دیکھا گیا وہ نتیجوں میں کیوں نہیں بدلا اور اسی کو لے کر وہ ذمہ دار ایوی ایم کو ٹھہرا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایٹی ایم ہے کو سکتا ہے تو ایوی ایم کیوں نہیں حالانہ یہ ثبوت نہیں دے پائے صرف اس کو لے کر وہ سوال اٹھاتے رہے بہرحال گجرات اور ویدان سبہ چناف کے نتیجوں کے بعد کانگریس میں مایوسی ہے کارکرتاؤں نے اس ہار کا ٹھیک رہا ایوی ایم پر پھوڑا بھی ہیں کارکرتاؤں سے بعد کی نیوز بل انڈیا سموات داتا منیش شکلان گجرات اور ہیماشل کے نتیجوں کے بعد کانگریس مکھیالے کے اندر مایوسی چھائی ہوئی ہے اور مکھیالے کے باہر کچھ کارکرتا بیٹھے ہوئے ہیں جو ہار کا ٹھیک رہا ایوی ایم پر تھوپنا ہے اور ہم دیکھنا چاہیں گے یہاں پر پوسٹر ہیں جب تک ایوی ایم ہے موڈی جی کو وشنو بھگوان بھی نہیں ہرا سکتے یہ کہا جا رہا ہے ہم بات کریں گے کانگریس کارکرتاؤں سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کی گجرات میں اور ہیماشل دونوں جگہیں ہار ہوئی دیکھیں ہار تو ہوئی نیا ہار کر دی گئی ہے گجرات کی اسی پرسنٹ جنتہ رحول گاندی کے ساتھ ہے ٹی وی کے رہول گاندی کی ریلیاں دیکھی لاکھوں لوگ ہار دیکھیں اور رہول کے ساتھ یہ ریلی بھی دیکھی جہاں کورسیاں کھالی پڑی تھی تو سچائی میں اور اس میں کچھ گیپ بن گا ہے تو ہمیں اندرہ گاندی جی کے جمعانے میں دیکھتے تھے اوٹ ڈنگ کا ماہول پبلی کا ان کے ساتھ رہا کچھ روپ میں ہم نے محسوس کیا اور یہ بستہ کر کے چل رہے ہم لوگ کی سرکار کانگریس بنائے گی اسی دنگی پرپورمنٹس وہاں پہ دی گئی تمام نیتاؤں نے کارکرتوں نے ملکے چناؤں لڑا ایک جو ڈوکر کے مدھے آسانی چناؤں لڑا گیا جو راہوڈی نے مدھے کھڑے کیے اس کا کوئی جواب نہیں آیا بی جی پی نیتاؤں کی طرف سے چاروب لگایا گئے ہوں امیسا کے لڑکے کو لے کے چاروب لگایا گئے ہوں ریپرس ڈیل کو لے کے کوئی جواب نہیں کسامہ کی بات کی یوہوں کو روزگار کا یوہادہ کیا دو کروڑ کا اس کی بات کری مدھے ہوئی چھنٹنی ہوئی اس کی بات کری مہنگے کی بات کری شکتہ کی بات کری سوارس سیوہوں کی بات کری کوئی جواب نہیں مجھے افسوس یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے جب وہ دھرکر میں فیل ہو گئے پوری طرح کیونکہ ان کی جو کونسپنسیس تھی چناؤں کو جیتنے کے لیے دھرکر چناؤں کیسے کریں اس بات جو وہ چلی نہیں تو انہوں نے نئے روپ میں اپنا آپ کو پیش کیا ڈائیورڈ کر دیا کبھی نربضہ کی بات کرتے اُس میں کچھ نہیں ہو پایا پھر اوپی سی کی بات کی اُس میں کچھ نہیں ہو پایا پھر بکا جاتا نکاری وہ فلوپ ہو گئی تو انہوں نے خالی ٹکا ٹپنی تقشیمی تک اپنا آپ کو کونگریس دیتوں پر کچھ روپ میں ہی پورا چناؤں کیمپین کرنے لگ گئے وہ لو اور ایسی اتتی آگئی کبھی وہ سی پلین اتار رہے ہیں وہاں پر جس کے کوئی مائنہ نہیں تھے پبلکہ ساتھ نہیں ملا کبھی وہ بھاواتوں کے بات کرتے ہیں کہ میں گوریات کا بیٹا ہوں اور میری بیجر تھی ایک طرف کونگریس کی پرس کون پر دوسرے طرف بی جے پی کے مکھیالہ گیارہ شکہ روڑ پر ہمی شاہ بیٹھ چکے امپریس کونفنس کرنے نا ہونا تھا وہ سماپت ہو گیا آج مدگرنہ بھی سماپت ہو گئی ہے اور ہیمارچل اور گجرات دونوں جگہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنا رہی ہے اور پھر ایک بار ہم ویجائی ہو کر باہر آئے ہیں سیوہ کرنے کا اس کے گریب لکسی کارکرم ہے اس کی جیت ہے مٹرو یہ جیت ونسواد جاتیواد اور ترسٹی کرن کے اوپر وکاس واد کی جیت ہے پولیٹکس آب پرپرمنس کی جیت جب سے نریندروای اس دیش کے پردان منتری بنے ہیں دیش کی راجنیتی سے یہ تین ناسور جو دیش کے لوگ تنتر پر دوس پر بھاو ڈالتے تھے ایک جاتیواد دوسرا ونسواد اور تیسرا وات بینک کے لئے ترسٹی کرن تینوں ناسوروں کو دیش کی راجنیتی سے مکت کرنے کا ایک پریاست کر رہے تھے اور اتر پردیش کے بعد اب گجراج کے چناؤوں نے یہ صد کر دیا ہے کہ دیش کا لوگ تنتر اب لگ بگ لگ بگ تینوں ناسوروں سے مکت ہو کر پولیٹکس آب پرپرمنس کے نئے ایرا کے اندر انٹر ہو رہا ہے جو پرفرم کرے گا جو وکاس کرے گا جو جھناکانساؤ کی پورتی کرے گا اسی کو لوگ تنتر کے اندر جیت ملے گی تو میں مانتا ہوں کہ موڈی جی کے نیتروتوں میں آجادی کے ستر سال کے بعد ہمارا ایک لوگ تنتر کروٹ بدل رہا ہے اور ایک نئے ایرا میں نئے یوگ میں ہمارا لوگ تنتر پرویش کر رہا ہے اور اس کا سمپون سرے سمگر دیش میں اب تک جتنے چناؤ آئے وہ سبھی راجیوں کی جنتاؤں کو بھی ہم دینا چاہیں گے اور بھارتی جنتاؤ پارٹی کے کروڑوں کارکرتا جو موڈی جی کے نیتروتوں میں اہرنی پریشترم کر رہے ہیں ان کو بھی پارٹی دینا چاہے گی جہاں تک گجرات کا سوال ہے گجرات میں 1990 سے بھارتی جنتاؤ پارٹی چاہے وہ لوگ سبا کا چنہ ہو چاہے ویدان سبا کا ہو کبھی نہیں آری لگاتار ہم چھٹھی بار وہاں پر سرکار بنانے جا رہے ہیں ہمارا بہت پرتیسک 2012 کے مقابلے گجرات کے اندر بڑا ہے 2012 میں بھارتی جنتاؤ پارٹی کو 47.85% وارٹ ملا تھا اور 2017 میں ابھی تک کے جو آنکڑے ہیں اس سے 49.10% وارٹ ملا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اتنے گھوڑ جاکیوادی پرچار کے بعد بھی بھارتی جنتاؤ پارٹی کے جن سمرسن میں 1.25% کی بھردھی ہوئی ہے یہ بہت بڑی اپلپدی ہے اور بھارتی جنتاؤ پارٹی کے پرچار گجرات کی جنتاؤ کا جو وشواس ہے اس کی یہ جھوٹک ہے گجرات کے چناؤں میں کانگریس پارٹی کے دوارا جس پرکار سے مدو کو مدو سے بھٹک کر پورے چناؤ کو جاتی واد کی دشا میں لے جانے کا پریاست کیا گیا پورے گجرات کو جس طرح سے جاتی وادی کی آگ آگ میں جھوکنے کا پریاست کیا گیا گجرات کی جنتاؤ نے اس کو بھیفل بنایا ہے اس کا بھارتی جنتاؤ پارٹی کے سبھی کارکتاؤ کو بہت آنند ہے ایک بھرانٹی پھلا کر مدو سے بھٹکا کر جو پریاست ہوا تھا اس کا نتیجہ آیا ہے کہ کانگریس کے سبھی پرموک نیتا ہارے ہیں چاہے وہ سکتی سنجی ہو چاہے وہ چاہے وہ چودری ہو چاہے سدھارت پٹیل ہو چاہے وہ ارجن بھائی موڑواریا ہو سارے پرموک نیتا چناؤں میں ہارے ہیں یہ کانگریس کے نیترطوں نے جو آؤٹسورچنگ سے چناؤ لڑنے کا ایک پریاست کیا تھا اس کا نتیجہ ہے اور آپ اگر دھیان سے کانگریس کا گوشنا پتر بھی دیکھے ہوں گے تو جس راجع کی ٹوٹل ریونیو سیونٹی تھاؤزن کروڑ ہے اس راجع کے گوشنا پتر کے لیے سالانہ ایک لاکھ بیس ہجار کروڑ کے پرومیس دیئے گئے تھے ستر ہجار کی ریونیو کے سامنے ایک لاکھ بیس ہجار کروڑ کے پرومیس دیئے تھے پھر بھی گجرات کی جنتہ نے موڈی جی پر بھروسہ کیا ہے اور گجرات میں ہم چناؤ جیت کر باہر آئے ہیں پورے پرچار کے دوران ہر بار پرچار کا ستر نیچے لے جانے کا پریاست ہوا الگ الگ پرکار کی جو لوک بھوگ یہ نہیں ہے اس پرکار کے سبدوں کا پرयोگ بھی ہوا الگ الگ پرکار سے جاتی واد کو بھڑکانے کا بھی پیاس ہوا مگر موڈی جی نے جو پولٹکس اور پرپومنس کی شروعات کی ہے وکاس کی یاطلہ کی جو شروعات کی ہے گجرات کی جنتہ نے اس میں اپنا بھروسہ جتاتے ہوئے پھر سے ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی کو سرکار بنانے کا موقع دیا ہے ہیماشل کے اندر بہت بڑے انتر سے ہم جیتے ہیں جہاں تک ہیماشل کا سوال ہے دو ہزار بارہ میں ہمیں 38.47% ملے تھے اور اس بار 48.50% مطلب 10% کی بڑھوٹری ہوئی ہے ہیماشل کی جنتہ نے موڈی جی کا جو ہیماشل کے ساتھ رشتہ ہے اس کو پھر سے ایک بار پروشت کیا ہے اس کو انہوں نے پھر سے ایک بار تاجہ کرتے ہوئے پردان منطری جی کے نیترطب نے اپنی شردہ جتائی ہے اور ہیماشل نریندر موڈی جی کی وکاس یاطرہ میں جھوڑنا چاہتا ہے یہ پریناموں سے سپشت ہوتا ہے ہیماشل میں دو تیہائی بہومت سے ہماری سرکار بنی ہے یہ ہمارے لیے بہت سنتوز کا وشہ ہے جہاں تک رادنیتک نتیجوں کا سوال ہے NDA کی سرکار بننے کے بعد کیندرہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کے بعد دیش میں جتنے چنہ ہوئے لگاتار BJP نے اپنی ستھیتی کو بہتر کیا ہے اپنے جھن سمردھن کو بڑھایا ہے دو ازار چودہ کے پہلے پورے ڈیز بر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پانچ سرکاریں تھیں اور ایک سرکار میں ہم ساجیدار تھے آج یہ دونوں راجیوں کے پرینہ مانے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی چودہ سرکاریں ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھے منتری ہیں اور پانچ سرکاریں ایسی ہے جو NDA کی ہے جس میں ہم اسیدار ہے تو کل ملا کر دیش کے 19 راجیوں میں موڈی جی کے نتروتوں میں سرکار بنی ہیں موڈی جی کے نتروتوں میں کینڈلکی جو سرکار بنی لگ بگ لگ بگ کسان گریب پچڑا دلیت آدیواسی مہلا اور گھاؤں کے اتھان کے لیے 106 سے زیادہ یوجنائے لے کر موڈی سرکار آئی ہے اور اسی کا پرینام ہے کہ ساری یوجنائے نیچے تک پرکولیٹ ہو کر ایک پرچند جن سمرسن میں کنورٹ ہوئی ہے دیش کا ارثتنطر بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے دنیا بھر کے جتنے بھی ریٹنگ دینے والی سستائیں ہیں وہ اس کو سٹیفائیڈ کر چکی ہے اور ایک وکاسیاترہ جو موڈی جی کے نتروتوں میں چل رہی ہے اس کو جہاں جہاں چناؤ آیا جن سمرسن ملا ہے آنے والے دینوں میں اور چار آجیوں کے چناؤ آنے ہیں تیپورا میگالے میجورم اور کرناٹا مجھے پورا بروسہ ہے کہ موڈی جی کے نتروتوں میں اے چاروں راجیوں میں جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی لڑے گی یا ہم سہیوگیوں کے ساتھ لڑیں گے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی نشتیت جیت ہوگی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکتہ اے چاروں راجیوں میں سرکار بنانے کے لیے کٹی بدھ ہے سنکل پوان ہے موڈی جی کے نتروتوں میں دو ہزار انیس کا چناؤ جب ہم لڑنے جائیں گے تب پورے دیش بھر کے اندر اے جنت سمرزن ہمیں ایک بار پھر سے پرابت ہوا ہوگا دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس کے بیچ میں وہ ہمارا حوصلہ بڑھائے گا اور موڈی جی نے جو لکس رکا ہے دو ہزار بائیس کا ہم اس کو سیدھ کر پائیں گے اور میں پھر سے ایک بار میری بات سماپت کرنے کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے کروڑوں کارکرتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی پرموکھ نیتاؤں نے اس چناؤں میں اہرنیس کام کیا ہے دین رات کام کیا ہے بینا تھکے کام کیا ہے وہ سبھی کا بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیاک سے ناتے ردہ سے دھنیواد کرتا ہوں ہیماچل اور گجرات کی جنتہ کا بھی دھنیواد کرتا ہوں اور میں آسا کرتا ہوں دیش کی جنتہ موڈی جی کے نیترٹوں میں اسی طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنا آشیروات دیتی رہے گی اور اے آشیروات کو ہم وکاہ کی آترا میں تبدیل کر کر دیش کو دو ازار بائیس تک بہت آگے بڑھانے کا اور نیو انڈیا کی کلپنا کو سچ کرنے کا ویشواس کے ساتھ پریاز کریں گے یہی بات کر کر میں میری بات سمافت کرتا ہوں کوئی جلل بادی مت کرے سب کا جواب لیں گے سوال لیں گے ہم ایک ایک کر کے سوال لیں گے دیکھیں بھدوریا اے دیتی دیکھیں چناؤ جتنے کی للک میں جیس پرکار کا پرچار کا ستر ہوتا جا رہا ہے جیس طرح سے گجرات میں جاتی بات کو بھڑکایا گیا میں مانتا ہوں کہ اس میں وارچر کو بھی بڑھانا بڑی سدھی ہوتی ہے اور میں یہ نشیت روپ سے مانتا ہوں کہ جنتہ نے ہمارے وارچر کو بڑھا کر جن سمرتن کو دوہرہا ہے وارچر کم نہ ہونا 22 سال کی سرکار کے بعد یہ بہت بڑی اپلپدی ہوتی ہے جبکہ پرچار اتنے نیچے سر پر لے جانا جاتی باتی بھاوناؤں کو بڑکانا پردھان منتری کے لیے اتنے اوچھے سبڑوں کا اپیوک کرنا میں مانتا ہوں اسے نیچے سر کا پرچار میں نے میرے راجنیتک جیون میں نہیں دیکھا سیلا بھٹ نیوز ایکس دیکھیں بہت سارے جیت کے بھی بہت سارے کارن ہوتے ہیں ہار کے بھی بہت کارن ہوتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی چندتہ کریں گے مگر جہاں تک آپ جیس چیز کا جکر کریے اس کا سب سے زیادہ جو پرباو تھا وہ دونوں جگہ پہ ہم بہت بڑے مارجن سے جیتے ہیں سورت ور محسانہ دیکاس چندرہ سہارا بھئیہ آٹھ پرتیشت کا انتر کانٹے کی چکر نہیں ہوتا سیٹ کا انترہ ٹھیک ہے مگر پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ جن سمرکن ہمیں آٹھ پرتیشت زیادہ ملا ہے کسی بھی سیفولیجیز سے بات کر ملو آٹھ پرتیشت کا انتر بہت کم انتر نہیں ہوتا ہے دیکھیں میں نے کہا اس کے لیے سیٹ کم ہونے کے لیے اگر کسی کو جنبے دار مان سکتے ہو تو پرچار کے ستر کو گیرانا اور جاتی بات کو اکسان دونوں کو ضرور مان سکتے ہیں اب یہ جس نے کیا ہے مہوا سکتے مووہ جی میں نے آگے کہہ ہی دیا انگری جی میں بولنا نہیں چاہتا ہم ہندی ساتھ سمجھ رہی ہے پال می ساں انڈیا چودے کارن بتایا میں نے پرشار کا ستھر جو گرائے اور جاتی بات کو اکسایا دیکھیں جنتا کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر ایک نے سیرو مانیہ رکھنا چاہیے ہم بھی رکھتے ہیں آگے کی بات جو تائے ہونی ہے وہ آج پارلیمنٹری بار کی بیٹھک ہوگی سنجے سرما انڈیا نیوز دیکھیں میں دو چیزوں پر زیادے فوکس کرنا چاہوں گا کہ ہم سرکار بھی بنا رہے ہیں اور وارٹ سیر بھی ہمارا بڑا ہے اور آپ ساید اتنے باریکی سے نہیں دیکھے ہیں بہت سارے ایریا میں جو وارٹ پرتیسط ہے اسی دیسا میں گیا ہے ہر ایک جیت کا اپنا ایک مہتو ہوتا ہے گجرات میں چھٹی بار جتنا اتنے گلت پرکار کے پرچار کے باوجود جتنا میں مانتا ہوں بہت بڑا ایچیومنٹ ہے اور ہمارے 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 کے خلاف ہم نے جو لڑائی لڑی ہی اس میں جیت لینا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سکتی ہے دیکھیں ہم نے پہلے ہی گو سنا کہی ہے آج پارلیمنٹری بار کی میٹنگ ہے اس کے بعد میں ہمارے پروکتہ آپ کو بتائیں گے ربین رسیم زی نیوز نہیں نہیں نیترو تو کون کرے گا وہ تو پارلیمنٹری بار تائے کرے گا مگر جب میں نے ایک سو پچاک کہا تب کونگریس اتنی میچے سطرکہ پرچار کرے گی ہمیں معلوم نہیں تھا ورنہ میں بھی کاؤنٹ کر لیتا ہیمانسو مصرا آج تک چلے سب لوگ ہس رہے انڈیا تیزی آنند پان لے ہیمانسو مصرا آج تک ڈیویخ جس کا جکر کر رہے ہیں نیچے سترکی پرچار کی اس میں کونسے ایسیو پر بی جی پی نے انیسیٹیو لیدا ہم نے کوئی انیسیٹیو نہیں لیا ہم تو ریسیویں گے اینڈ پر تھی اگر کوئی پردان منتری جی کے لیے اتنے اوچھے اوچھی بات کرے گا تو ہم ریسپون نہیں کریں گے کیا ساروزانک زیمان میں ہم تو ریسیویں گے اینڈ پر تھی کیا آپ مانتے ہو مانی سنکر ایر باتی جنتہ پارٹی کے کارکتاؤں کی سنکر بیان دیں گے کیا پائل ریپبلک ایک گھنٹے تک پٹا کے پھوڑ دیئے تھے 2009 جیتے ہیں ابھی پنجاب میں اوپ چناؤ جیتے ہیں پنجاب میں ان کی سرکار بنی ہیں یہ سب جیت کا کارن کیا ہے چلی آگے چلی آگے باری نہیں پڑا ہے میں نے کہا آٹھ پرتیچت کا انتر کوئی کم نہیں ہوتا ہے دو جار بارہ سے بڑا انتر ہے ایک میرے سنجے رائے باری نہیں پڑا ہے چلی آگے پڑا ہے چلی آگے پڑا ہے سبک ہے سبک سکتے ہیں تو انیس کا چناؤ اچھے ماحول میں ہوگا انیس میں بھارتی جنتا پارٹی کا جیتنا سہ ہے دیپالی سی این بی سی وہاں پہنالیسز کرتے رہی ہے پھرکاس سنگھ موسیقی آپ یوپی کے چناؤ کے وقت ویدیش تھے کیا ویدیش تھے آپ اتراخن کے وقت ویدیش تھے کیا آسام کے وقت ویدیش تھے کیا ہاں وہ ٹھیک ہے بھئی کم ہوا ہے میں نے کہا نا مگر ہماری جمعے داری اس لیے نہیں ہے کہ جیس پرکار کا پرچار کا ستر گیرائے گیا اس کا کتو اثر ہوتا ہے بھی جاتی واد سماپت ہوتے ہوتے ہوگا ہم تو پریاست کر رہے ہیں مگر ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے سب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے پرچار کا جو نیا سسٹیم بنا ہے جو اچھے ستر کی پرچار کو اس کو سٹریٹیجی میں کنسیدر کرنا چاہیے سکھنے جیسی بات ہے سنتوز کمار اب اس پر میں ٹپڑھیں نہیں کرتا ان کے ساتھ سے ہی کرنے لگیں گے کل سے کل سے آپ اخبار پڑھنا جائے انڈین ایکسپریس کاس پڑھ لینا نہیں دیکھیں نسی جو سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی دشاہ صحیح ہے اور ہم اسی دشاہ میں آگے ہو رہیں گے نہیں آپ مجھے یہ بتائیے EM کا پہیتلا بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے ہم اس کو بدل سکتے ہیں کھا اب میری ٹپڑھنے کیا مطلب جورمنٹ کا نہیں ہے یہ جی چناؤ آयوگ کا ہے پاول میس آئینڈیا ٹوڈے اور ہمارچل میں کیا ہوا نہیں ہمارچل میں کیا ہوا دیکھیں ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں پورے دیز بھر میں تھیں اس کے بعد میں ہم یوپی بھی جیتے ہمارچل بھی جیتے صرف جاتی وادی پرچار ہمارچل میں نہیں تھا جو گجرات میں کیا گیا سورت تیواری چلیے بھائی بہت بہت دھنیواز چلیے دھنیواز امید شاہ کی پرس کانفرنس کو آپ سن رہے تھے بی جی پی کے راشتہ ادھرکش امید شاہ نے اس جیت کو لے کر پرس کانفرنس کی ہیں اور چنابوں کے دوران جس طرح کا پرشار کیا گیا اور گرتے راجنیتی کی سطر اور ٹپڑیوں کو لے کر انہوں نے سوال یہاں پر اٹھائے ہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگ تنتر میں بدلاو دیکھنے کو ملا ہے اور گجرات نے جاتیوات کو نکارا ہے تشٹی کرنڈ ووڈ بینک کی راجنیتی کو نکارا ہے اور جب اور رنڈیپ سرجوالا کا رخ کریں گے اب کانگریس کے طرف سے بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے ان نتیجوں کے بعد یہ آدھرنی آشوک گہلوت جی ناس صبح کہا اور یہ میں پھر دور آتا ہوں انجل جی اگر ہے گستاکی پر اگر آپ انومتی دیں تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا آدھرنی گہلوت صاحب کی اور میری اور کانگریس کی اور سے شکست اہنکار کی ہوئی ہے گجرات میں شکست اہنکار کی ہوئی ہے جو وکاس کو پاگل کر رہے تھے شکست اہنکار کی ہوئی ہے جو وکاس کو مدہ نہیں بننے دے رہے تھے شکست اہنکار کی ہوئی ہے کمیوں کا بھی سلیشن کریں گے میری کوئی بات رہی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا آپ لوگ پہلے ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں پریم کمار دھومل پورو مکہ منتری ماشر پردیش شناب ہار گئے ہیں ایک بار پھر سے کانگریس کی پریس کانفنس نو دسمبر اور چودہ دسمبر کو گجرات کے لوگ نرنے کریں گے جو وہ نرنے کریں گے ہم سر جھکا کر سویکار کریں گے میں پھر دور آتا ہوں ہم یہ نرنے سر جھکا کر جنتے کا جنہ دیش کو سویکار کرتے ہیں دونوں راجوں میں پر یہ ضرور کہیں گے کہ جنتہ نے اہنکار کو آئینہ دکھا دیا دم کو آئینہ دکھا دیا ستہ بھل دھن بھل اور باہو بھل کو آئینہ دکھا دیا کانگریس مکت بھارت کا سپنا دیکھنے والوں کو آئینہ دکھا دیا جو کیول اپنے سینے پر آدھارت تھے کام کی وجہ ان کو بھی آئینہ دکھا دیا کہیں اگر ہمارے سنگتھن میں کمی ہے ہمیں یہ ماننے میں کوئی گریز نہیں ہم اس سنگتھن کو اور بہتر بنائیں گے اور گجرات کے لوگوں کے لیے ہماشل پردیش کے لوگوں کے لیے اور اس دیش کے لوگوں کے لیے مدوں اور وکاس کی لڑائی دوبارہ لگیں گے ہمارے لگوں کے لیے بھارت کا بھیج جو بھارتی جانتا پردیش بھارتیا جانتا پردیش بھارتیا جانتا پردیش اور 거 prendہ چھٹا کریں کسٹ سے بنتدار کرنے کے لئے جتے ہیں کہ سامانان تجھے بھیر جوال لوڈا کے لئے مجھے نے سانسانی صورت کے لئے کہ ہم تجھے اس کی کوئی ہے یا جتے ہیں کہ بھی نسان دائیں جب وہ خوبصہ آجائے اور گهلوت صاحب ہلو جسل جو ، مجھے دائی جایے اسگیی کے لئے حقای سفر لوگا کہ ہوجاتے دیگر میں امام کرنا محروب پریصام ایسر کے لئے ڈیوڑی جارہ ہے کہ میں محروب پریس کو دوری اور میں محروب پریس پورا وہ تحرور ہوتے ہیں کچھا ہوں وہ ان کے ساتھ انجھے این کچھ اور پارے کچھ لیتے ہیں اور ہم اشترینوں سے زند ہمارے نہیں کیا ہمارے مجھے جاستے ہیں مغرب geçرمین بنکرس مقد بھارت دیکھیں بھی سایم سکتے ہیں ایہاں ایسا منتطلی شورت و بھرچی کو میرے ہمارے ہیں اور انجم ایسا ہمارے ہیں کچھ نہیں کرنے اور طوالوں کو اسے دیو مرمید فرمکارات کا سکتا ہے to people suffering rather than individual blame game in this country and yes we have lost today but that loss is a lesson for us and a bigger lesson for BJP I'll come to you sir sir I'll come to you also for sure سماج کے وہ سارے حصے اور سمہوں جن کو بھارتی جدتہ پارٹی کی سرکار نے پرتاڑت کیا چاہے وہ بیس ہزار سے ادھیک پارٹی داروں پر جھوٹے مقدمے اور چودہ نوجوانوں کی ہتیا کی بات ہو چاہے ان کے پارٹی دار سماج کے نیائے کی ہنکار ہو چاہے وہ دلت اور پچھڑے ورگوں کے سماج کے نیائے کی ہنکار ہو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس نیائے کے سنگھرش کو اب ایک اور زیادہ مضبوط کانگریس پارٹی گجرات میں ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر زیادہ بل دے گی ہم اس سنگھرش کو اور مکھر بنائیں گے ہم اس سنگھرش کو اور تیج کریں گے اور ہم بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو مضبور کریں گے کہ وہ ان سموہوں کی چھتکار اور پکار کو سنے ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ کانگریس پارٹی کے لگ بگ تین سے پانچ بڑے نیتہ اس چناوی سمر میں کامیاب نہیں ہو پائے پر ہمیں اس بات کو لے کر سنتوشتی بھی ہے کہ آج جو پارٹی ایک طاقتور طاقت بن کر ایک شکتی شالی طاقت بن کر گجرات میں اُبھری انہی نیتہوں کا اس طاقت کو بڑھانے میں رہا انہوں نے ویقتیگت سوارت کی کئی بار قربانی دے پارٹی کے لیے بڑی شکتشالی طریقے سے کام کیا ہمیں معلوم ہے کہ ان کے خلاف ایک ویشے شڑینترکاری طور سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ٹارگیٹ کر چناؤ پرچاروں پرسار کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ کئی بار ویدان سبہ سوڑا پردان منتری جی دوارہ دھمکیاں دی گئی تھی اور وہ ویدان سبہ کے ریکارڈ میں درج ہے پرنتو ایک دو یا تین ویقتیوں کے ہارنے سے نہ ہمارا سنگھرش تھکے گا نہ رکے گا بلکہ اسے اور بل ملے گا اور ہم اور جیادہ مضبوطی سے ان اور سارے نئے نیتریتو جو اُبھرا ہے پارٹی کے اندر ان کے ساتھ اور طاقت سے لڑیں گے مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے جو سو موٹو کہا اس کا جواب میں دے چکا مجھے لگتا ہے بے گتا جی اے گتا جی اے گتا جی اے گتا جی سو تیکنگیر کوششن سر کہوں گا ایک پرانی کہاں گا تو شاید رسی جل گئی پر ان کا نہیں ساڑھے چھے کروڑ گجرات کے بھائی اور بہن آپ کا ایک پہلا پرشن تھا میں کیول یہ کہوں گا شری راحل گاندھی کے لیے دھرم آستھا کا وشہ ہے راجنیتی کا نہیں شری راحل گاندھی کے لیے ووٹ بٹورنے کا نہیں اور یہی راحل جی میں اور بھارتی جنتا پارٹی میں انتر بھی ہے یہ وہی راحل گاندھی بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا اور میں پھر دھراتا ہوں اس من سے کہ میرا پہلا دھرم یہ دیش اور دیش کا ترنگا ہے اور سدیو رہے گا ہم ویقتکت دھرم کا نروہن کریں گے پر راشت دھرم کانگریس اور راحل گاندھی جی کے لیے ہمیشہ پہلا دھرم رہے گا سیڈای رہے گا موسیقی Thank you Venkatji. A for your suggestion and two let me answer your question. While the issue was different but I feel constrained you are very senior to answer your question. The political instability in Tamil Nadu is the result of machinations of Bharatiya Janata Party and Shri Amit Shah. But who would know it better than you, my senior colleague from the media. And I think this is a question that should have been appropriately put to Shri Amit Shah as to why has he repeatedly and why has the Bharatiya Janata Party in its quest to find lost grounds in Tamil Nadu repeatedly tried to muscle and money power that has become his style of functioning. Also for Congress Party in Tamil Nadu as also in Kerala and Lakshdweep, the important issue is the rehabilitation and financial package for our fishermen who have faced the onslaught of the cyclone. And Rahul Gandhi ji only yesterday has written to the Honorable Prime Minister giving him concrete suggestions bereft of political partisanship of how to proceed about. and I would request you to again peruse that and also disseminate that. and the speech in the country that will continue to be a part of our righteousness. in the name of Mr. Tuchel the message of Narsha The message of Mr. Tuchel The message of Narsha is to mention that فیصلہ دیا ہے وہ اس وکار رہے ہیں اور یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے چیلی ویجن سپین پر ہیں ویجائے روپانی کی تصویر جو کی فلحال گدرات کے مکہ منتری ہیں حالانکہ ایک وقت میں جس سیٹ سے وہ چناو لڑ رہے تھے مڈی نگر سے بی جے پی کی یہ پرمپراغت سیٹ رہی ہے پیچھے کچھ وقت کے لیے ہوئے بھی تھے وہ کچھ راؤن کی کاؤنٹنگ کے دوران حالانکہ باغ میں یہ سیٹ انہوں نے جیت رہی بی جے پی کے لیے نہ صرف یہ سیٹ بلکہ ڈیپڈی سی اے مٹین پٹیل کی جو سیٹ پھنسی بی سی لگ رہی تھی اس پر بھی ان کی جیت یہاں پر ہوئی ہے برحال اب اس جیت کے بعد پاسی کے دفکر یہاں پر پہنچتے ہوئے ویجائے روپانی اور سواگت ان کا یہاں پر تمام کارکرتہ کر رہے ہیں ویکٹری سائن جیت کے بعد عموماً جو راج نیتاؤں کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سی مسکراہت کے ساتھ انگلیاں جب مومنٹ کرتی ہیں تو وہ ویگ کے نشان میں ویکٹری سائن ہی دکھاتی نظر آتی ہیں جس طرح سے پردھان منتری نریندر موڈی کی تصویر آئی تھی جب وہ سنسد میں داخل ہو رہے تھے اور اب جب پارٹی دفتر میں گیارہ شکہ روڑ پر پہنچے تھے امید شاہ ازوران ان کی تصویر بھی کچھ اسی طرح سے سامنے آئی تھی اور یہ ایک اور ویکٹری مارکہ جیت ویجہ روپانی کی طرف سے بی جے پی کا خیمہ خاصہ اتصائیت اس وقت یہاں پر اور اہم بات یہ بھی حالانکہ کانگریس کی پریس کانفیس جس طرح سے رنڈیب سرچوالا کی طرف سے کہا گیا کہ چھے منتری چناب ہارے ہیں لیکن کانگریس کی طرف سے ہم بات کریں کانگریس کے بھی جو گجرات کے بڑے نیتا ہیں وہ چناب ہارے ہیں شکتی سنگھ گوہل، ارجن موڈبادیا، صدارت پٹیل، سوشار چودری یہ وہ ایسے چار بڑے نیتا ہیں جو کی چناب ہار گئے ہیں کانگریس کی طرف سے بارال گجرات میں کانگریس کی ہار تو ہوئی ہیں لیکن اس نے پردرشن بھی بہتر کیا ہے اگر کچھ غلطیاں نہ کی گئی ہوتی تو شاید گجرات کی تصویر الگ ہوتی کانگریس کی ہار کی پانچ بڑی وجہیں آپ کو بتا دیں بڑی مشکل سے آئے ہیں ہم ستہ کا تحفہ لے کر آئے ہیں ہم یہ باتیں اس جیس کے لیے ہیں جو بی جے پی کو مل تو گئی ہے لیکن اس کے لیے اسے بائیس سال میں شاید پہلی بار اتنی محنت کرنی پڑی ہے کانگریس ستہ میں تو نہیں آئی لیکن ایک مضبوط وپکش کے طور پر اس کی موجودگی ضرور درچ ہو گئی ہے پرچار کے دوران اگر کانگریس کے اور سے کچھ غلطیاں نہ ہوئی ہوتی تو شاید یہ گجرات کی تصویر بھی بدلی ہوتی مثلا راحل کا زیادہ مندر جانے راحل کے مندر جانے سے بی جے پی کو بھلے ہی ہندوٹ کا کارٹ کھل کر کھلنے کا موقع نہ ملا ہو لیکن اچانک سے راحل کا مندروں میں زیادہ جانا بھی کانگریس کو نقصان دے گیا کیونکہ راحل اس سے پہلے کے چناؤں میں کبھی مندر درچن کرتے نہیں نظر آئے تھے اسی بات نے گجرات کی جنتہ کے مند میں شک پیدا کیا اور بی جے پی نے اسے کیش کرانے میں دیری نہیں کی سپریم کورٹ میں سببل کی سنوائی ٹالنے کی اپیل راحل گاندھی ایک اور مندر جا کر شاپ پہ ہندوٹ کی چھبی بنا رہے تھے اسی وقت کپل سببل نے سپریم کورٹ پہ رام مندر پر فیصلیت ٹالنے کی اپیل کرتی موقع کی نظاقت کو دیکھتے ہوئے بھارتی زنطہ پارٹی کی اس دلیل پر کانگریس نے سفائی تو دی لیکن اس کا کم اثر دکھا پہلے چرن کے چناؤں سے ٹھیک پہلے منی شنکر کے نیچ کانڈ نے بی جے پی کو بیٹھے بٹھائے بڑا موقع دے دیا اس سے پہلے تک جو باجی کانگریس کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی وہ پلٹ گئی نریندر موڈی نے اسے گجرات کے اپمان سے جوڑا اور اس کا بھی فائدہ بی جے پی کو ملا آئیر کے گھر پاکستان کے اچھا دکاریوں کی بیٹھا دوسرے چنگ کے مددان سے پہلے پردھان منتر نریندر موڈی نے دیس بھکتی کا کارٹ کھیلا پہلے نظامی کو لے کر کے کانگریس کو گھیلا اور پھر منی سنکر کے ایر کے گھر پر پاکستان ادھیکاریوں کی بیٹھک پر کانگریس کے نیچ پہ سوال کھڑے کر دیئے شاید کانگریس کو اسی آروپ نے سب سے زیادہ نقصان ہوا چناؤں کے وقت سے ہی کانگریس الپیش پر زیادہ نیبر ہو گئی ان کے کہنے پر اپنے کئی پرانے امیدواروں کو بھی بدل دیا گجرات میں 25 فیزی سے زیادہ OVC ووٹر ہیں لیکن BJP اس میں سیند لگانے میں کامیاب ہو گئی OVC ووٹر پوری طرح سے الپیش کے ساتھ نہیں رہے اس کے علاوہ سارٹ سے زیادہ سیٹوں پر BJP نے نردلی امیدواروں کو اتارا تاکہ کانگریس کے ووٹوں کو کٹا جا سکے اس رنیتی سے نپٹنے کے لیے کانگریس نے کوئی محنت نہیں کی OVC ووٹر پوری طرح سے الپیش کے ساتھ نہیں رہے اس کے علاوہ سارٹ سے زیادہ سیٹوں پر BJP نے نردلی امیدواروں کو اتارا تاکہ کانگریس کے ووٹ کو کٹا جا سکے اس رنیتی سے نپٹنے کے لیے کانگریس نے بڑی محنت نہیں کی باوجود اس کے کانگریس نے جس طرح سے بیٹنگ کی ہے اسے کم سے کم آنے والے چناؤوں میں کانگریسی کارکرطاؤں کو سنجیب نہیں تو ملے گی اور دراصل ٹویٹ کانگریس عدیقش راہول گانڈی کی طرف سے بھی آیا ہے ان نتیجوں کے بعد انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے BJP کو جیت کی بٹھائی دی اور اس جناہ دیش کو اس فیصلے کو سویکار کیا ہے انہوں نے لکھا ہے اپنے اس ٹویٹ میں گجرات اور ہیماچل میں جنتہ کا فیصلہ سویکار ہے یہ کانگریس عدیقش راہول گانڈی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے ساتھی دونوں راجیوں میں نئی سرکار کو بدھائی اس ذریعے انہوں نے BJP کو بدھائی دی ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنتہ کا فیصلہ سویکار ہے ہر کانگریس کارکرطہ پر ہمیں گرب ہے راہول گانڈی کانگریس عدیقش گجرات کی بات تو ہو گئی بات ہیماچل پردیش کی جہاں پر کانگریس مان چکی تھی کہ اس کی ہار ہونے والی تھی اس لیے اس نے پرشار میں وہ دمخم نہیں دکھایا جو پورا دم گجرات میں دکھا کیا رہی کانگریس کی ہار کی بڑی وجہ ہے اس ریپورٹ میں پہاڑ میں دکھی پورانی پری پاٹی ٹرینڈ کے مطابق ستہ میں آئی بپکشی پاٹی ہیماچل میں ہر پانچ سال میں جنتہ ایک پاٹی کو ستہ کا باگ دوڑ تھماتی ہے تو دوسری پاٹی کو بپکش کے ذمہ داری دیتی ہے اس بار بھی ایسا ہی رہا قریب ساتھ پسدی بوٹوں کے فاصلے سے BJP پڑی جیت فاصل کر گئی کانگریس کی ہار کے پیچھے کئی وجہ ہی ہیں مثلا بیر بھدر کے بھروسے چناؤ پرچار کانگریس یہ مان چکی تھی کہ وہ ہیماچل میں ہارنے جا رہی ہے اس لیے ایک دو ریلیوں کو چھوڑ کر پارٹی کے ذراتر بڑے نیتہ گجرات میں ہی جمے رہے یعنی پورا پرچار بیر بھدر کے بھروسے چھوڑ دیا گیا اس سے اتر موڈی نے BJP کے لیے جم کر پرچار کیا جس کا فائدہ BJP کو ملا کانگریس کے اندر پڑی گھڑ باجی ہیماچل میں بیر بھدر سنگھ سنگٹھن کو بھی اپنے حساب سے چلانا چاہتے تھے کئی فیصلوں کو لے کر راحل ان سے ناراض بھی تھے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ راحل ہیماچل جانے سے پرہیج کرتے رہے کانگریس میں ایک صدر سے ایک ٹکٹ کی پرمپرہ رہی ہے لیکن تمام ویروت کے بعد بھی بیر بھدر اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلانے میں کامیاب رہے اس فیصلے سے کئی کانگریسی ناراض تھے انٹین کمبینسی فیکٹر ہیماچل میں ایک سرکار دوسری بار ستہ میں نہیں آ پاتی ہے تمام کوششوں کے بعد بھی ستہ ویروتھی لہر سے سامنا کرنا ہی پڑتا ہے کانگریس کو بھی اس سے گجرنا پڑا خاص کر جولائی میں ہوئے گڑیا گینگ ریپ سے سرکار کی چھوی خراب ہوئی کرپشن آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے میں بیر بھدر سے کئی بار سی بی آئی کی پوشت آچ ہوئی اسے نہ صرف سرکار کی چھوی خراب ہوئی بلکہ بی جے پی نے بھی اسے خوب کیش کر آیا بیر بھدر کا عمر زیادہ ہونا بیر بھدر سنگھ کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی ہے حالانکہ ان کے مقابلے بی جے پی کے دھومل کی بھی عمر کم نہیں ہے لیکن بی جے پی میں دوسری پنگتی کے نیتاؤں میں کئی یوہ چہرے ہیں جو سکریے ہیں لیکن کانگریس میں بیر بھدر سنگھ کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا چہرہ نہیں تھا کانگریس کو ہی ماچل میں اپنی پیٹ بنانی ہے تو اسے ایک ایسا نیتا تیار کرنا ہی ہوگا جو یوہ ہونے کے ساتھ ساتھ سکریے بھی ہو ٹیم نیوز وال انڈیا ایک بریک کے لئے پہ لیاں رکیں گے خبریں جاری ہی نیوز وال انڈیا پر